اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا وہ آگ جلائے بیٹھا تھا غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے یہ تو جلائے گی کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی کتنے سالوں سے عبادت کر رہا کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے ہم اس آگ کو بجنے نہیں دیتے کہا پھر ہاتھ ڈالو اس بجاری نے کہا کیسی بے وکوفی کی باتیں ہیں آگ کا کام ہے جھلانا یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو ہمیں گمراہ نہ کرو کیا تم ڈال سکتے ہو سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا آگ کا مالک اللہ ہے تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے تم ہی ڈال دو تم ہی ڈال دو سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی بڑی آگ ہے جس کی پوجہ ہو رہی تھی اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا سال بھر کا دیڑ سال کا اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے اندر چلے گئے اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا خود بھی جل گیا میرے بچے کو بھی لے گیا اور اتنا حلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے لوگ جمع ہونے لگ گئے آس پاس کے سب جمع ہو گئے اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راک ہو جائے آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے کافی دیر ہو گئی مجمع جب یہ کٹھا ہوا کئی پوجاری آئے سرکار غریب نواز اپنا دامن جھارتے ہوئے آگ سے باہر تشلیف لا رہا ہے بچہ بھی گود میں موجود ہے صحیح سلامت ہے اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا پیشانی بھی ٹھنڈی ہے کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں انہیں آگ نہیں جلائی بات تو سمجھ میں آتی بچہ پجھاری کا تھا یہ کیوں نہیں جلا موزرین کہتے ہیں تاریخ دان کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ اسی لئے ہم کہتے ہیں خاجہ کا دامن غوث کا دامن ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں بڑے بڑے دعوے ہیں ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے آؤ میں سیدنا خالید بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا آپ عزت کو جگہ دی دیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت چشم و چراغِ خاندانِ آلہ حضرت نبی رئے آلہ حضرت نبی رئے آلہ حضرت شہزادگانِ قمرِ ملت شہزادگانِ حضور قمرِ ملت نارے تکبیر نارے رسالت جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے حضرت بہت اچھی گفتگو ہو رہے گی ہے حضرت بہت بہت محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آپ حضرت سماتھ فرمائے آپ تبا جو رکھیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے خاموش بٹھانے والے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں اور یہ مجمع میں روز دیکھتا ہوں اور ایک بات کہتا بھی ہوں کہ کسی بھی ملیٹری اور فوج کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیوانوں کو کون سنبھال سکتا ہے دیوانہ تو دیوانہ ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا تو ان کی کنٹرولنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہم خود بھی اس میں پسکے ہی آتے ہیں ہر دن ہمارا ہاتھ زخمی رہتا ہی ہے ہم اس حافے سے صرف تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دیوانوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اور امام رازی نے کہا تھا جو حضور کی محبت میں رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا انہوں نے ورمایا تھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہوتا ہے اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا وہ دیوانہ نہیں ہوتا لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لئے بنتا ہے صرف ان کے لئے بنتا ہے توجہ اللہ کریم یہ جذب سلامت رکھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا آپ بیٹھ گئے زہر کی شیشی اٹھائیں اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑا اور پوری پی گئے پورا زہر پی لیا یہ معمولی بات نہیں ہے انتڑیاں کٹ جاتی حلق جل جاتا زبان کٹ کے گرتی لیکن کچھ نہیں ہوا عیسائی غور سے دیکھتے رہے کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے جادو ہے جادو ہے کچھ کو یہ لگا جادو ہے آپ نے شیشی تو پی لیا اس کے بعد کہا آپ تمہاری باری ہیں کہا نہیں یہ جادو ہوا ہے شعبت آبازی ہے کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جھلا دیتا ہے آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو اس کو چک کر کے ہی دکھا دو باطل وہاں سے بھاگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزہ نگرامی ہر زمانے میں تکراؤ تو ہوتا رہا ہے ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنا کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں تلواریں ہو سکتی ہیں بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس موسیقی موسیقی